سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تو انڈین کلچرل سسٹم کو برباد کرنے کے لیے میکولے کو یہاں بھیجا گیا میکولے جب یہاں آیا تو اس نے اس دیش کا ایک سروے کرایا اور سروے کرا کے اس میں ریپورٹ کیا آئی ریپورٹ آئی کہ ہندوستان کا جو کلچرل سسٹم ہے وہ یہاں کے گروکلوں پر ٹکا ہوا ہے اس دیش میں اسکولز چلتے تھے جن کو گروکل کہا جاتا تھا اور سارے دیش میں اسکولنگ سسٹم کیسا تھا اٹھارے سو پہتیس میں یہ جو سروے ہوا اسی کی ریپورٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں انگریجوں نے اور انگریجوں کے کئی پندرہ سو سولے سو آفیسر لگے میکولے کے آدیش پر کہ آپ کو یہ سروے کرنا ہے کہ ہندوستان کی سنسکرتی کس پر ٹکی ہوئی ہے تو اس سروے سے نکلا کہ یہاں کی پوری کی پوری سنسکرتی اسکولوں پر ٹکی ہوئی ہے گروکلوں پر ٹکی ہوئی ہے آشرم پدیتی سے اسکول چلتے تو اسکولوں میں کیا کیا پڑھاتے تو جو سروے ہے اس سروے کی ریپورٹ میں ایک ہی حصہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ دیش کیسا رہا ہوگا مدرہ پریسیڈنسی میں انگریجوں کے سروے کی ریپورٹ بتاتی ہے اٹھارے سو پہتیس میں ڈیڑھ لاکھ کالیج ہیں پوری پریسیڈنسی اور میں نے اس جوانے کے انگریجوں کے لینڈ ریونیو کے ریکارڈز نکلوائے ہیں انڈیا آفیس لائبری سے ان کو اس لیے نکلوائیا کہ یہ پتا کروں کہ اٹھارے سو پہتیس چالیس میں مدرہ سو پہتیس میں گاؤں کتنے ہیں کل نمبر آف ویلیجز کتنا تو ٹوٹل گاؤں ہیں ایک لاکھ ستاون ہزار اور کالیجز کتنے ہیں دیڑھ لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار کالیج ہیں منہ ان ایوریج ہر گاؤں میں ایک کالیج ہے اور اس کالیج کو انگریج کیا کہہ رہے ہیں اپنی ٹرمینالوجی میں اسی ٹرمینالوجی کو میں دے رہا ہوں ہائر لرننگ انسٹیوٹس معنی اچھ سکشا کے کالیج ہیں کوئی چھوٹے اسکول نہیں ہے اسکولوں کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گاؤں میں دو تین ہیں لیکن یہ جو ڈیڑھ لاکھ ہیں یہ کالیجز ہیں اور ان ڈیڑھ لاکھ کالیجوں میں پڑھایا کیا جاتا ہے انگریجوں کا وہی سروے بتا رہا ہے کہ ان میں سے ایک ہزار پانسو کالیجز تو سرجری کے کالیجز ہیں جہاں ایم ایس کی ڈگری ملتی ہے اب اس کو ایم ایس نہیں کہتے ہوں گے ایم ایس انگریجی کا شفظ ہے سنسکرت میں بڑی بھاری ڈگری ہے سرجری کی سکشہ دینے والے دیڑھ ہزار کالیجز ہیں مدرہ پریسیڈنسی میں سارے دیش کی بات نہیں چل رہی ون تھرڈ ہندوستان کی بات چل رہی اور وہ سرجری میں پڑھ کر نکلنے والے لوگ کون ہیں یہ بھی بڑا مزیدار تو مدرہ پریسیڈنسی میں ایک جاتی ہے جس جاتی کو آپ اس دیش میں نائی کہتے ہیں جو بال بناتے ہیں ایکچولی وہ پندرہ سو کالیجز میں پڑھنے والے جتنے سرجن ہیں وہ سب نائی ہیں جاتی سے تو کبھی کبھی اس دیش میں ایک غلط فہمی ہو گئی ہے ہم کو انگریجوں کی وجہ سے کہ شودروں کو تو پڑھنے ہی نہیں دیا اس دیش میں لوگ ہیں شودروں پہ تو برہمڑوں نے اتنے اتیاچار کیے کہ وہ پڑھ ہی نہیں پائے اگر نائی سرجن ہیں اس دیش میں تو یہ کیسے سمبغ ہے کہ شودروں کو ہم نے پڑھنے نہیں دیا اور اس کالیج میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کا جو پرسنٹیج ہے کلیسیفیکیشن کی آئے انگریجوں نے برہمڑ ویش شودر اور چھتریے کے آدھار پر وہ کلیسیفیکیشن کیا ہے کالیجز میں پڑھنے والے قریب سیونٹی پرسنٹ لوگ شودر ہیں ڈیڑھ لاکھ کالیجز میں پڑھنے والے اور تھرٹی پرسنٹ میں برہمڑ بھی ہے چھتریے بھی ہے ویش بھی ہے ٹوٹل تھرٹی پرسنٹ میں برہمڑ چھتریے ویش اور سیونٹی پرسنٹ میں صرف شودر اور اسی ریپورٹ میں ایک دوسری بات ہے کہ ہندوستان میں جو شودر ہیں ان کے ہاتھ میں سب سے بڑی تیکنالوجی ہے یہ انگریجوں کی ریپورٹ کہہ رہی ہے میری ریپورٹ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر بھی سب سے زیادہ یہی جاتی ہے جو کر رہی ہے تو مدراث میں اور مدراث کے آس پاس کے علاقے میں آج بھی آپ جائیے ایک جاتی ہے وہاں پر جن کو پیریار کہتے ہیں پیریار جاتی آج کے سمیے میں بہت نیچی جاتی مانی جاتی ہے مدراث ساوت میں پورے ساوت میں لیکن اٹھارے سا پہتیس میں یہ پیریار جاتی کی حیثیت کیا ہے اس سروے کے آدھار پر تو جو کالیجز ہیں وہاں پر آرکیٹیکٹ کے بیلڈنگ ڈیزائن کے بیلڈنگ ڈیزائن کے کالیجوں کی سنکھیہ قریب بائیس سو تیئیس سو کے آس پاس ہے پورے مدراث پریسیڈنسی تو آرکیٹیکٹ کے جتنے کالیجز ہیں ان سب کے جو سب سے مہتپون آچارے ہیں وہ سب پیریار اور ان کے ہاں پڑھنے والے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں وہ سب پیریار ہیں جاتی سے دکشن بھارت میں جتنے مندر آپ نے دیکھے میرہ کشیپورم کا ہو مدورہی کا ہو وغیرہ وغیرہ دکشن بھارت میں مندروں کی بڑی بھاری پرمپرہ شاید ویسے مندر اتر بھارت میں ہم کو نہیں دکھائی دیتے کنسٹرکشن کے حساب سے مندروں کی ڈیزائن کے حساب سے اور ایسے عدبت عدبت مندر میں نے دیکھے ہیں دکشن بھارت میں کہ مندر میں آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیے ایک کونے میں اور آواز لگائیے تو تین کلومیٹر دور آپ کی آواز دوسرے کو سنائی دے جائے ڈیزائن کا کنسٹرکشن کا جو ڈیزائن ہے وہ تو یہ جو ڈیزائن بنانے والی جاتی ہے یہ ہے پیریار اور پیریار جاتیوں کا سب سے بڑا کام رہا ہے دکشن بھارت میں مندروں کو بنانے کا تو مندر بنانے والی یہ جاتی ہے جو پورے دکشن بھارت میں سب سے مجبوط مانی جاتی ہے یہ ان کی رپورٹ ہے انگریجوں کی بعد میں کیا ہوا ہے اسی پیریار جاتی کو اٹھارہ سو نبہ کے بعد برباد کر دیا انگریجوں نے کیسے برباد کیا ہے ایک انگریج آفیسر ہے جس کا نام ہے اے او یوں جس نے بعد میں کانگریس بنائی ہے یہ مدراز کا کلیکٹر رہا تو مدراز کے کلیکٹر کی حیثیت سے اس آدمی نے ایک نوٹیفکیشن کیا کانون بنا دیا کیا کانون بنا دیا اس نوٹیفکیشن کے پہلے دکشن بھارت کے جتنے مندر ہیں وہ پیریار لوگ بناتے ہیں اے او یوں نے نوٹیفکیشن کیا کہ آج کے بعد پیریار مندر نہیں بنائیں گے اور اگر بنائیں گے تو وہ کانونی اپراد ہوگا تو نتیجہ کیا ہوا پچاس ساٹھ سال کے بعد یہ جاتی دھیرے 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 ختم ہوتی گئی اور آج بالکل کنارے پر پڑی ہو انگریجوں نے ایسے توڑا ہے بھارتی سماج کو سوسائیٹی ہے انڈین سوسائیٹی بھارتی یہ سنسکرتی کی جو سب سے بڑی وشیشتہ ہے کہ پوری کی پوری سوسائیٹی انٹر ڈیپینڈنٹ سوسائیٹی رہی ہے اس کو انگریج استعمال کرتے ہیں میں بھی اس کو محاورے میں کہتا ہوں فیس ٹو فیس کمیونٹی ہے فیس ٹو فیس کمیونٹی مانے ہر کمیونٹی کے پاس کچھ وشیش قسم کا ہنر ہے دوسرے کے پاس اپنا ہنر ہے دونوں کا ہنر ایک دوسرے کے کام میں آ رہا ہے جیسے کوئی ہے جو جوتا بنا سکتا ہے مجھے جوتا پہننا ہے تو اس کا بنایا ہوا جوتا میں خرید رہا ہوں بدلے میں اس کو میں اناج دے رہا ہوں گے ہوں دے رہا ہوں چاول دے رہا ہوں میرے گاہو میں دھو بھی ہے اس کو کپڑا دھونے کا ہنر ہے تو وہ کپڑا دھو کر مجھے دے رہا ہے اس کے بدلے میں میں اس کو گے ہوں اب چاول میری دادی ماں اس کو دیتی ہے سکل ہے سب لوگوں کے پاس سارے طرح ہنر نہیں ہوتے ہیں تو ان ہنر والی سسائٹیز کو اس دیش میں شودر کہا گیا اور انگریجوں نے ان کی حیثیت نیچے گرائی ہے کیونکہ میکولی جب یہ کہہ رہا ہے کہ انڈین سوسائیٹیز کو توڑنا ہے اگر انگریجوں کے لیے گلام بنانا ہے تو وہ ایک محاورہ استعمال کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی کھیت میں دوسری فصل لگانے سے پہلے اس کھیت کو خوب جم کر جوتا جاتا ہے معنی ہندوستان کے سماج میں ودیشی سنسکرتی لانے سے پہلے اس کو جوت دو کت کے معنی جو کچھ ہے وہ ناش کر دو اس کے بعد اس میں برٹین کی سنسکرتی کے بیج ڈالو تب کچھ اس میں سے نکلے گا اور وہ کیا کر رہا ہے وہ دو باتیں کہہ رہا ہے جو میں آج کے سمجھ میں آپ سے شیئر کرنا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی سماج کی سنسکرتی کو برباد کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو میرے سمجھ میں آ گیا ہے پہلی تو بھارت کی جو نیائے ویوستہ ہے اس کو توڑنا ہے اور دوسری بھارت کی جو سکشہ ویوستہ ہے اور بھارت کی سکشہ ویوستہ کتنی جبرجست ہے جس کا وہ برنن کر رہا ہے 1835 میں انگلینڈ میں کوئی جانتا نہیں کی سرجری کیا ہوتی 1835 کی بات کر رہا ہے انگلینڈ میں سب سے پہلے سرجری کی پڑھائی شروع ہوئی ہے 1910-1911 میں ہندوستان میں اس سے ہزاروں سال پہلے سرجری پڑھائی جا رہی ہے پلاسٹک سرجری کیا ہوتی ہے یہ بات انگریج جانتے نہیں 1850-1850 ہندوستان میں پلاسٹک سرجری اس کے کئی سو سال پہلے سے پڑھائی جا رہی ہے میرے پاس ایک انگریج پولیس آفیسر کا اسٹیٹمنٹ ہے پبلشڈ اسٹیٹمنٹ ہے کرنل کوٹ کرنل کوٹ ایک بڑا آفیسر ہے جو ہندوستان میں لڑنے کے لیے آیا ہے اور یہ لڑا ہے حیدر علی کے ساتھ حیدر علی دکھن بھارت کا ایک بڑا راجہ ہے اس سے کبھی انگریج جیت نہیں پائے تو لڑائی میں کرنل کوٹ ہار جاتا ہے اور حیدر علی اس کو مارتا نہیں ہے اس کی ناک کٹ لیتا اور کہتا ہے کہ تم جاؤ انگلینڈ میں تب تم بتانا کہ ناک کٹوا کے آئے ہو ہندوستان میں اس سے محاورہ چلتا ہے ناک کٹوا دی معنی بیزدتی ہو گئی تو حیدر علی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ناک کٹ کے میں برٹین بھیجوں گا تاکہ برٹین کے لوگ جان ہیں کہ تمہاری بیزدتی ہوئی کرنل کوٹ کی وہ ناک کٹ لیتا کٹی ہوئی ناک لے کر کرنل کوٹ وہاں سے بھاگتا تو حیدر علی کی سیما کے باہر جب آتا ہے تو ایک گاؤں میں پہنچتا ہے اس گاؤں میں اس کو ایک بھائی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے وہ تمہاری کٹی ہوئی ناک لے گئے تو کہتا ہے چوٹ لگ گئی ہے جھوٹ بولتا کیونکہ کہے گا کہ ید میں ہار گیا تو بیزدتی ہو جائے گی تو کہتا ہے چوٹ لگ گئی ہے تو اس نے کہا کہ میرے گاؤں میں ایک وید ہے وہ تمہاری یہ ناک جوڑ سکتا چلو اس کے پاس تو کرنل کوٹ نے جو میموارس لکھے ہیں اس پر سے وہ کتاب ہے اس میں اس نے کی لکھا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے میرا آپریشن چلا اور اس ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس وید نے میری ناک جوڑ دی اس کے بعد جب وہ انگلینڈ گیا ہے واپس تو اس کا ایک دوست تھا جو بڑا سرجن ہے لندن میں اس کو وہ کہتا ہے کہ تم کو تو کچھ نہیں آتا جا کے سیکھ کے آؤ ہندوستان میں لوگ دے کو کتنی بڑی سرجری کرتے تو وہ آتا ہے انگلینڈ لندن سے یہاں آتا اور چھے سات سال یہاں رہتا ہے سرجری سیکھ کر جاتا ہے اس کے بعد لندن میں سرجری انٹروڈیوز ہوتی ہے ہم کو ٹھیک گھلٹا بتا رہے ہیں کہ جو کچھ لائے وہ انگریج لائے نہیں تو تمہارے پاس کچھ تھا ہی نہیں اس پیش سچائی اس کے اُلٹی ہے کہ انگریج یہاں سے جو کچھ لے گئے ہیں اسی پہ اپنی مہر لگا کے ہم کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم لے آئیے تمہارے سے تو اتنا بڑا ایجوکیشن سسٹم اس دیش میں چلتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ گہری ویوستائیں ہوں گی انگریج اس کو ختم کر رہا ہے اس کے لیے رابرٹ سوری میں کہاں لے قانون بنا رہا ہے اس قانون کا نام ہے انڈیان ایجوکیشن ایکٹ تو انڈیان ایجوکیشن ایکٹ جب لاغو ہوتا ہے اس دیش میں تو پہلی بات اس میں کیا ہے کہ جتنے گرکل چل رہے ہیں ان کو انگریج سرکار یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور گرکلوں کو انڈیگل اگر گھوشت کر دیا جائے گا تو گرکلوں کو دان دینے والے جو لوگ ہیں وہ سب انڈیگل ہو جائیں گے تو گرکلوں کو دان نہیں ملے گا اور گرکلوں کو دان نہیں ملے گا تو گرکل اپنے آپ ہی بند ہونے والے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کانونٹ اسکول اس دیش میں کھولیں گے یہ اس کی پلاننگ ہے اس پلاننگ سے ایجوکیشن ایکت آتا ہے لاغو ہوتا ہے گرکلوں کو دان بند کیا جاتا ہے گرکلوں میں پڑھانے والے لوگوں پر اتیاجار ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے جیل میں بند کیا جاتا ہے اور کچھ سال کے بعد پتا چلا دھیرے دھیرے گرکل بند ہونے لگتے ہیں پھر انگریجوں نے سب سے پہلا کانونٹ اسکول کھولا ہے کلکتہ اور اس کانونٹ اسکول میں بچوں کو پڑھائی کے لیے ایجو میشن کروانا ہے اس کے لیے ایک آدمی اس دیش میں کھڑا کیا گیا اس کا نام ہے راجہ رام مہن رائے راجہ رام مہن رائے اس دیش میں کھڑے کیے گئے ہیں انگریجوں کی طرف سے تاکہ انگریجوں کا جو کانونٹ اسکول کھلا ہے اس میں بچوں کو لانے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے اور راجہ رام مہن رائے انگریجوں کے بڑے بھاری سمرتھک وقتی ہیں اتحاس میں اتنا تو شاید آپ نے پڑھائی ہوگا کہ انگریجی سکھشا کو ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں پھیلانے کا کام راجہ رام مہن رائے نے کیا ہے اس کے پہلے راجہ رام مہن رائے ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک ہیں اور نوکری کرتے ہیں بعد میں ان کو نوکری سے چھٹی دی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ تم کو تمہاری تنکہ ملے گی بس گاؤں گاؤں میں کونونٹ اسکول کھول دو اور بچوں کو اس میں لانے کی تمہاری ذمہ داری اب اس جمانے میں کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجتا نہیں کیوں نہیں بھیجتا سب کو لگتا ہے کہ یہ پھلتو کا اسکول ہے تو راجہ رام مہن رائے گاؤں گاؤں جاتے ہیں ایک گاؤں کا قصہ میں آپ کو سنوں تو سنوں تو آپ کو تھوڑا پتہ چلیں وردوان ایک جگہ ہے کلکٹا کے پاس بنگانی وردوان میں گئے ہیں راجہ رام مہن رائے اور وہاں کے گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلا کے کنونس کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کونونٹ اسکول میں بھیجئے تو ایک گاؤں کا کسان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ملے گا وہاں ہمارے بچوں کو تو کہتے ہیں انگریجی پڑھائی جائے گی تو کسان پوچھتا اس انگریجی سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے انگریجوں جیسے ہو جائیں گے تو وہ پوچھ رہا کہ پھر انگریجوں جیسے ہو جائیں گے تو ہمارا کیا فائدہ تو وہ کچھ بتا نہیں پا رہا ہے پھر ایک ترک وہ دے رہے ہیں کہ آپ کے بچے ٹائی لگائیں گے سوٹ بوٹ پہنیں گے تو گاؤں والا پوچھتا یہ ٹائی کیا ہوتی ہے اس کو معلوم نہیں کہ ٹائی کیا ہوتی ہے اور صحیح ہی بات اس گرم دیش میں ٹائی لگانے کا کوئی مطلب نہیں تو وہ پوچھ رہا ہے ٹائی کیا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے اس کو گلے کے چاروں طرف باندیا جاتا ہے تو راجہ راموہن راہ اسے وہ کسان پوچھ رہا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے تب وہ بتا رہا ہے راجہ راموہن راہ کہ برٹین میں سردی بہت پڑھتی اور اتنی دھنڈی پڑھتی ہے کہ ہر سمیں جھکام رہتا ہے لوگوں کو تو گلے کے نزدی کے کپڑا بانتے ہیں تاکہ بار بار اس سے ناک پہنچ سکے تو وہ کسان کہہ رہا ہے کہ میرے دیش میں تو گرمی پڑھتی ہے پھر میرے گاؤں کے بچوں کو تو جرورت نہیں ٹائی لگانے کی تو راجہ راموہن راہ بیچارے نراش ہو کے اس گاؤں سے واپس لوٹتے ہیں اور گاؤں کا کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو کونونٹ میں بھیجنے کو تیار لے اور اسی کے ساتھ ایک دوسری بات اور بتاؤں آپ کو یہی سے جڑی ہوئی کہ یہ کونونٹ اسکول یورپ میں کیوں کھلے ہیں وہاں کیوں چلائے گئے کونونٹ اسکول یورپ میں ایک بڑی بھاری پرمپرہ ہے ہزاروں سال پرانی وہ پرمپرہ کیا ہے بچوں کو لاوارس چھوڑ دیا جاتا ابھی یہ بند ہوئی ہے پچھلے دو سو سال پہلے اس کے پہلے یہ چلتی دی بچہ پیدا ہوا چرچ کے سامنے چھوڑ دیا بچہ پیدا ہوا اناتھ آشرم میں چھوڑ دیا ہزاروں سال سے یہ ان کی وہ پرمپرہ ہے ان کی ستم کیوں ہے یہ پرمپرہ تو انگلینڈ کی ہسٹری جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ گریبی اتنی ہے کہ بچوں کو پالنا مشکل تو بچوں کو چھوڑ دی بچہ پیدا ہوا چرچ کے سامنے چھوڑ دیا یا اناتھ آشرم میں چھوڑ دیا بچے کو ساتھ رکھنے کا رواج نہیں ہے اس لیے آپ جانتے ہیں کہ وہاں دس گیارہ سال کے بچہ کوئی ممی پپا کے ساتھ رہتا نہیں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہزاروں سال سے تو بچپن میں بھی ساتھ رکھنے کی پرمپرہ نہیں ابھی یہ پرمپرہ تھوڑی بدلی تو یہ جو لاوارس بچے ہوتے ہیں یہ جو اناتھ بچے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھا جائے یہ یورپ میں بڑی بھاری پرابلم رہی تو ان کے لیے کانونٹ اسکول کھولے جائے منہ کانونٹ اسکول میں وہ بچے جاتے ہیں یورپ میں جن کے ممی کا پتہ نہیں جن کے پپا کا پتہ نہیں جو لاوارس ہیں ہمارے بچے کیوں جاتے ہیں یہاں تو ممی بھی ہے یہاں تو پپا بھی ہے اور آج سے دو سو سال پہلے کوئی ممی پپا اپنے بچے کو کانونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے اتنی ترک سننے کے بعد بھی کہ ٹائی لگائے گا تو ایسے کرے گا اور آج تو لائن لگی ہوئی ہے پہلے سے ہی کانونٹ میں ایڈمیشن کر آئے بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے پہلے ریجسٹریشن کرا دو بھائی نہیں ملے گی جگہ ماتر دیور سو سال میں اس دیش میں اتنی چیزیں بدل گئیں کہ دیور سو سال پہلے کوئی کانونٹ جانا نہیں چاہتا ہے آج کانونٹ میں لائن لگی اور کانونٹ بھی کیسے کیسے ہے میں ابھی جا کے آیا ایک جگہ ہے وہاں میں نے ایک اسکول پڑھا اس کا نام ہے بجرنوالی کانونٹ اسکول اب پوچھئے بجرنوالی کا کانونٹ اسکول سے کیا لینہ دینا لیکن ہے تو گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں وہ کوئی کانونٹ اسکول کھل گئے ہیں یہ آج کی دیل نہیں ہے یہ مہکولے کی دیل ہے اور مہکولے ان کو لا رہا ہے بہت سسٹیمیٹک طریقے سے پھر ان میں سلیبس کیا پڑھایا جائے گا اٹھارے سو اٹھاون میں پہلی بار سلیبس تیہ ہو رہا ہے کہ کانونٹ اسکول میں سب سے پہلی سکشہ کرشینٹی کی دی جائے گا تو کرشینٹی کی سکشہ دی جا رہی ہے اسی کے حساب سے کتابیں بن رہی ہیں اسی کے حساب سے سلیبس بن رہا ہے اور جبرجستی اس دیش میں کانونٹ اسکولوں کا سسٹم آ رہا پہلے اٹھارے سو ساتھ میں ان کانونٹ اسکولوں کو کانونٹ اسکول نہیں کہتے تھے انگریجی دستاویجوں میں ان کا نام ہے فری اسکول تو فری اسکول 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 اس جمعنے ابھی وہ سب کے سب کانونٹ اسکول ہو گئے کیوں کانونٹ اسکول کھولے گئے ہیں یورپ میں بچوں کے ماںہ نہیں ہے پتا نہیں ہے ان کے بھائی نہیں ہے بہن نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون کس کا بچہ ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی ماں پتا کون ہے اس لیے لاوارس بچوں کو پالنے کے لیے کانونٹ اسکول کھولے جاتے ہیں ہم نے کیوں کھول لیے ہیں اس دیش میں یہ بات میں مانتا ہوں کہ انیس سو سیتالیس کے پہلے کانونٹ اسکول تھے تو ٹھیک ہے انگریج تھے اس دیش میں ان کی چلتی تھی ان کا قانون تھا ان کی سرکار تھی جبرجستی وہی اس دیش میں یہ سب چلاتے تھے تو میں نے ایک دن حساب لگایا کہ انیس سو سیتالیس کے پہلے جتنے کانونٹ اسکول تھے اس دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد تو تین سے چار گنے زیادہ بڑھ گئے اور انگریج اس دیش میں جو لا رہے ہیں سسٹم کیوں لا رہے ہیں تاکہ بھارتی سنسکرتی کا ناش کیا جائے اور میکولے لکھ رہا ہے ایک چٹھی جو اس کے پتا کو اس نے لکھی ہے بڑی مشہور چٹھی ہے جس کا ذکر ہندوستان کے بہت سٹو پہر آئے کہ ان کانونٹ اسکولوں میں جب ہندوستانی بنے لگیں گے تو یہ سب بھیر سے ہندوستانی ہوں اور یہ ایسے دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے کہ ان کو اپنے دیش کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنی سنسکرتی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنی پرمپراؤں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنے محابرے نہیں معلوم ہوں گے ان کو اپنے کلیشیز نہیں معلوم ہوں گے یہ سب کے سب ودیشی ہو جائیں گے اور ایسے بچے جب ہندوستان میں پیدا ہونے لگیں گے تو انگریج چلے جائیں بھلے ہی اس دیش کو چھوڑ کر انگریزیت نہیں جائے گی یہ میکولے لکھ رہا ہے اپنی چٹھی وہی سچائی ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اب کس طرق پر ان کانونٹ اسکولوں کو اپنا لیا ہے ارے صاحب انگریجی تو انٹرنیشنل بھاشا ہے اور میں دنیا کے ہر اس وقتی کو چیلنج کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ انگریجی انٹرنیشنل بھاشا ہے دنیا میں اس سمیں دو سو سے زیادہ دیش ہیں اور ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے صرف بارے دیشوں میں دو سو دیشوں میں سے ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے ایک سو اٹھاسی دیشوں میں ان کی اپنی ماتر بھاشایں چلتی ہیں تو کیسے انگریجی انٹرنیشنل بھاشا انگریجی انٹرنیشنل بھاشا تب مانی جاتی جب دنیا کے دو سو دیشوں میں سے دیو سو دیشوں میں انگریجی چلتی اور پچاس دیشوں میں ماتر بھاشا چلتی میں مان لیتا کہ انگریجی ماتر وہاں کی انٹرنیشنل بھاشا ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے امریکہ ہے کناڑا ہے برٹین ہے اور تھوڑا سا لیٹن امریکہ کے دیش ہے اور وہاں تو میں مانتا نہیں کہ انگریجی چلتی ہے زیادہ لیٹن چلتی ہے انگریجی کی کھچڑی بن گئی ہے لیٹن کے ساتھ ایک دوسرا ترک ہے کہ صاحب انگریجی میں بہت شبد ہے کل گل لیجئے انگریجی کے شبدوں کی سنکھیا کوئی بھی بڑی سے بڑی دکشنری اٹھا لیجئے چیمبرز لے آئیے چاہے آکسفورڈ لے آئیے چاہے کیمبریج کی دکشنری لے آئیے شبدوں کو گل لیجئے اس میں اوریزنل شبد کتنے ہیں اور دوسری بھاشاؤں سے لیے گئے شبد کتنے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری انگریجی بھاشا میں ان کے اپنے اوریزنل ورڈز ماتر بارے ہزار ہیں only 12,000 اور اکیلے گجراتی میں اوریزنل شبدوں کی سنکھیا 40,000 ہے صرف گجراتی ہندی کی تو بات چھوڑ دیجئے مراکی میں اوریزنل شبدوں کی سنکھیا 40,000 سے 45,000 ہے ہندی میں اپنے اوریزنل شبدوں کی سنکھیا 70,000 سے اوپر ہے تو انگریجی میں شبد ہیں کہاں کہ پھر انگریجی کے شبد سب چوری کیے ہوئے شبد ہیں یا تو فرنچ کے ہیں یا تو لیٹن کے ہیں یا تو گریک بھاشا کے پرانے شبد ہیں یا تو ادھر ساؤتی سیشیا کی کچھ لینگویجز چلی ہیں ان کے شبد ہیں انگریجی کے پاس اپنا کوئی شبد نہیں اور یہ بھاشا اتنی لاچار ہے اتنی پنگو ہے کہ چاچا ہو تاؤ ہو ماما ہو پھوپا ہو ساب انکل چاچی ہو تائی ہو بھاوی ہو نانی ہو ساب آنٹی ان کے پاس اس کے علاوہ شبدی نہیں ہے جس بھاشا میں اپنے رشتے داروں کو کہنے کے شبد نہیں ہو وہ بھاشا کیسے اچھی بھاشا مانو اور اس میں ایسا گھنچکر ہو جاتا ہے کبھی کبھی ان لاؤز ہیں اب پتہ نہیں ان کی طرف کے ہیں کہ ہماری طرف کے ہیں وہ لڑکی والوں کی طرف کے ہیں کہ لڑکے والوں کی دونوں ہی ان لاؤز ہو جاتے ہیں ہندوستان میں تو پریواروں کے جو رشتے ہیں وہ اتنے مائکرو لیول پر ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ بوہ کی پھوپا کی موسی کی تائی کی یہ تو وہ تو پھلانی ڈھیمہ کی اتنے مائکرو لیول کے رشتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے شبد ہیں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ان کے پاس شبدی نہیں ہے ڈیفائن کرنے کیسے ہم مانیں کہ یہ انگریجی بہت اچھی بھاشا ہے کبھی کبھی یہ ترک دیتے ہیں لوگ کساب انگریجی نہیں ہوگی تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی پڑھائی نہیں ہو سکتی اور میں کہتا ہوں کہ بینا انگریجی کے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی پڑھائی ہوتی ہے اور دنیا میں دو دیش اس کا ادھارن ہے جاپان اور فرانس پورے جاپان میں آپ چلے جائیے انجنرنگ کے جتنے کالیج ہیں میڈیکل سائنس کے جتنے کالیج ہیں سب میں پڑھائی جیپینیز میں ہوتی ہے کوئی انگریجی میں نہیں پڑھتا جاپان کے چارٹڈ ایکاؤنٹن جاپان کے منیجمنٹ میں کام کرنے والے سارے سٹوڈنٹ جیپینیز میں پڑھتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی پڑھائی صرف انگریجی میں ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے ردی ترک ہے فرانس میں چلے جائیے بچپن سے لے کر اور اچھ سکھا تک سب فرنچ میں پڑھایا جاتا اور فرانس میں تو میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی کو انگریجی میں بات کریے تو ایسی ناک چڑھا کے یوں کر لیتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنا بڑا اپراد کر دیا اور ٹوٹی فوٹی فرنچ میں آپ اس سے دو شبد کہہ دیجئے مہسیے موسوا بس اتنا خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میری فرنچ تو بولی بھلے ہی ٹوٹی فوٹی بولی اور میں نے ایک بار ایک فرنچ سائنٹسٹ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا سوربون میں جب میں یہاں سائنٹسٹ تھا ایک بار میں نے ان کو پوچھا کہ آپ نے اپنی تھیسس کس بھاشا میں لکھی وہ فرانس کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور ابھی دو سال پہلے ان کو نوبل پرائز ملا میں جب ان کے ساتھ کام کرتا تھا تب ان کا نام تھا نوبل پینل میں لیکن ملا نہیں تھا ابھی دو سال پہلے نوبل پرائز مل گیا تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی تھیسس کس بھاشا میں لکھے تو ان کا سواہ بھی فرنچ میں لکھے تو میں نے کہا آپ کو کبھی کسی نے ٹانٹ نہیں کہا کہ آپ نے انگریجی میں کیوں نہیں لکھا تو انہوں نے کہا میں کوئی پاگل آدمی جس کو کہنا ہو کہتا رہے مجھے لگتا ہے جس بھاشا میں میں سب سے اچھا کام کر سکتا ہوں اسی بھاشا میں میں نے کام کیا اور تب انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میں نے میرے جیون میں بھی محسوس کی اس نے مجھے کہا راجیب جب بھی کوئی مولک کام تم کو کرنا ہو تو تم ودیشی بھاشا میں کر نہیں سکتے یہ بات تم لکھ لو کسی بھی مولک کام جب تم کو کرنا ہوگا تو تم تمہاری ماتر بھاشا میں ہی کر پاؤگے کسی دوسری بھاشا میں تم کر نہیں سکتے ہاں نکل کرنی ہو کسی دوسرے کی تو تم ماتر بھاشا چھوڑ کر دوسری بھاشا میں کر سکتے لیکن کوئی مولک کام تم کو کرنا ہو تو تم جو ہے کبھی کر نہیں سکوگے انگریجی اور مزاق میں انہوں نے مجھ سے کہا جو بات بلکل سچ ہے انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں نوبل لوریٹ کیوں نہیں پیدا ہوتے تمہارا دیس جب گلام تھا تو دو نوبل لوریٹ پیدا ہوئے پہلا نوبل لوریٹ تھا رویندر ناک تیہگور رویندر ناک تیہگور نے کس بھاشا میں لکھی ہے گیتان جلی بانگلہ میں لکھی بانگلہ میں لکھی ہوئی گیتان جلی پر نوبل پرشکار ملا ہے انگریجی میں لکھے ہوئے لکھوں پہ نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ انگریجی میں روید ناک تیہگور اٹھنا اچھا لکھ نہیں سکتے جتنا اچھا بانگلہ میں لکھ دوسرے تھے جگدیش چندر بسو جگدیش چندر بسو کی پوری کی پوری تھی بانگلہ بھاشا میں ہے تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے دیش میں جب انگریجی چلتا تھا تو دو نوبل پرشکار والے لوگ پیدا ہوئے اب تو تمہارا راج چلتا ہے تو لائن لگ جانی چاہیے تھی پتہ چلا کے آزادی کے بعد ایک بھی نہیں اکال ہی اکال ہے اس دیش میں نوبل لوریٹ کا اور جبکہ ہم سے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں سویڈن ہے ڈین مارک ہے نوروی ہے سویڈن ڈین مارک نوروی کو میں کہوں تو سٹی کنٹریز ہیں ہمارے ایک ایک شہر کی جتنی آوادی ہے ان کے ان کا کل آبادی ہے پورے دیش کی تو دنیا بھر میں جو پدی پدی سے دیش ہیں ہر سال نوبل پرشکار ہر سال نوبل لوریٹ پیدا ہوتے ہیں ہمارا 96 کروڑ کا دیش ہم ایک نوبل لوریٹ پیدا نہیں کر پاتے چنتن ہمارا ماتر بھاشا میں نہیں اور چنتن اگر ماتر بھاشا میں نہیں کر سکتے تو کبھی بھی وکاس ہوتا نہیں دماغ کا یہ بہت بڑی غلط سہمی ہے ہم کو کہ انگریجی میں پڑھ کے ہمارا بچہ جیادہ انٹیلیجنٹ بنے گا یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں میری بات نہیں کہہ رہا جو فرنس سائنٹ جن کے ساتھ میں نے کام کیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماتر بھاشا میں کوئی چیز یاد کرے اور وہی بچہ دوسرے دیش کی بھاشا میں وہی چیز یاد کرے تو ماتر بھاشا میں جتنی جلدی یاد کرے گا اس سے چھے گناہ زیادہ سمیں اس کو انگریجی میں یاد کرنے میں لگے گا اور نہ صرف چھے گناہ سمیں لگے گا بلکہ وہ ودیش بھاشا میں یاد نہیں کرے گا رٹے گا شبد رٹے گا اور رٹے ہوئے شبدوں کو جا کے امتحان میں لکھ چلا آئے گا دوسرے دن اس کو یاد نہیں رہے گا کہ کل میں نے کیا لکھا ہے کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے ایرک کلاس میں تم نے کیا کیا رٹا ہے اس کو یاد نہیں نائن تمہیں پڑھتا اور ایرک کلاس کی ایک سال کی بات تو چھوڑ دیجئے تین مہینے بعد پوچھ لیجئے کے بعد ایمڈی کر لیجئے تب تو دس سال گئے یہ پکا مان لیجئے سچائی کیا ہے ایمڈی بی ایس کا ٹوٹل سلیویس مات پونے دو سال کا ہے صرف پونے دو سال میں کوئی بھی ایمڈی بی ایس کی پڑھائی کر سکتا جو اس کا کنٹینٹ ہے لیکن اس میں سمیں بہت لگتا ہے کیونکہ انگریزی اسی طرح انجینئرین کی پڑھائی کا جتنا سلیبس اس سیش میں پڑھایا جاتا ہے میں تو آئی آئی ٹی میں رہ چکا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا سلیبس ہم کو پڑھایا جاتا اگر وہ مجھے میری ماتر بہشا میں پڑھایا جاتا تو میں سالے تین سال میں ایم ٹیک کر کے باہر نکل آتا لیکن وہی ایم ٹیک کرنے کے لیے مجھے ساڑھے ساتھ آٹھ سال لگ جائے تو میرے جیون کا جو سب سے مہت پون سمیں ہے جو گولڈن پیریاد ہے وہ ایک ودیشی بھاشا کے کارن برباد ہو رہا تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں ان ممی پاپاؤں سے کہ آپ کو یہ عدھکار کس نے دیا کہ اپنے بچے کے کروڑوں کروڑوں گھنٹے آپ برباد کریں کس نے آپ کو یہ عدھکار دیا اور کس نے آپ کو یہ عدھکار دیا کہ آپ کے بچے آپ کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو لابارس کہلانے والے اسکولوں میں جا کر پڑھیں اور یہ آپ اپنے بچوں پر سب سے بڑا اتی چار کر رہے ہیں جب آپ ان کو انگریجی میں پڑھا رہے ہیں اس بچے کے دل کا درد آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں کیونکہ میں پڑھ کے آیا اور وہ بچے کے دل کا درد کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں میری ما پورے سمیں یہ جانتی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کیا پڑھ رہا مجھے نہیں مان میری ما نہیں جانتی کہ اس نے کیا پڑھ جب میری ما میرے بارے میں جانتی نہیں کہ اس نے کیا پڑھ ہے تو اس کے لئے اس کو کیوٹر رکھنا پڑھتا ماں سے بڑا دنیا میں کوئی دوسرا کیوٹر ہوتا نہیں موڈرن سائنس بھی اب اس بات کو سویکار کرتا کہ ماں سے بڑا سکھ شک بچے کے لئے کوئی دوسرا ہوتا نہیں لیکن پورے سمیں میری ماں کو معلوم نہیں کہ میرا بچہ کیا پڑھ کیوں کیونکہ ماں کی جو اسمرتیاں ہیں ماں کے جو گیان ہیں ماں کے من میں جو سنسکار ہیں اس کا اس انگریجی سکھ سے کچھ لینا دینا اور ہم نے کیسے اپنی ماتاوں کو بے وکوف گوشت کر دیا اس دیش کی لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں ماتاں ہیں دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جب وہ تلسی کے پودے میں پانی دیتی لیکن ہمارے دیش نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کیوں کیونکہ ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ان کے پاس ایم ٹیک کی ڈگری نہیں لیکن ان کو معلوم ہے کہ تلسی کے پودے میں پانی لگایا جاتا کیوں لگایا جاتا تلسی کے پودھا پانی کو اور آکسیزن اور آکسیزن کو الگ کر دیتا ایچ ٹو میں سے ایچ ٹو الگ ہو جاتا آکسیزن باہر نکھلتی اور اس کو اپنے فوسو فوٹو سنثیس کی پرکریہ کو پورا چلانے میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے میری ماں روج تلسی آئیں گے کہ تم ساکھر ہو جاؤ کیونکہ تم کو ای بی سی ڈی لکھنا نہیں آتا لیکن وہ اتنی بڑی سائنٹسٹ ہے کہ روج تلسی کے پودھے میں پانی دے رہی ہے میرے جیسے بیوکوف جو ڈگری لے کے نکلتے ان کو معلوم نہیں کہ تلسی کے پودھے میں ساکھر نہیں تو ہم کس کو ساکھر بنانے جا رہے ہیں جو ہم سے زیادہ سکھت ہیں ہم جو کچھ نہیں جانتے ہیں وہ مان کے بیٹے ہیں کہ ساری ساکھر ہمارے ہی پاس ہے کیونکہ ہم جانتے اے فور ایپل بی فور بو سی فور کی وہ میری ماں نہیں جانتی اس کو کہنا ہوگا تو کچھ اور طریقے سے کہے گی وہ آف اور اری ہنٹ کہہ دے گی لیکن اس کو یہ نہیں ملوم ہے فور ایپل ہو تھا تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ بیکار ہے وہ پڑھ لکھی نہیں ہے اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس کو ساکھ شرطہ ہم کو اس سیکھنی چاہیے کہ تلسی کے پودے میں پانی کیوں دیا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ویگیانک کرم یہ ویگیانک کرم کرنے والے لوگ ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں رہتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے وہ ہی بے وکوف ہیں کیونکہ وہ انگریجی نہیں جانتے اور ہم انگریجی جاننے والے لوگ شاید دنیا کے سب سے بڑے ایڈیٹ ہیں یہ میں بہت کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی وہ کام کر نہیں سکتا جو گاؤں کا کسان کرتا ایک بار میں گاؤں میں گیا تو ایک کسان کو میں دیکھا بیل کو کھولتے ہوئے اور حل میں جوتتے ہوئے تو میں نے تھوڑی دیر دو منت اپنے من میں سوچا کہ مان لو یہ کام مجھے کرنا پڑے تو بیل کہیں ہوگا اور میں کہیں ہوگا میں نہیں کر سکتا اس کام کو بیل کو کہاں سے کھول کر کیسے حل میں لگانا ہے یہ اسکل اس کے پاس ہے اور جس آدمی کے پاس اتنا بڑا ہم نے انٹیلیجنٹ کس کو بانا پٹر پٹر انگریجی میں دس بارے واقعی جو بول سکے بلے ہی گرامیٹیکلی وہ انکریکٹ ہوں لیکن جو کتنی فاسٹ انگریجی بولے وہ اتنا انٹیلیجنٹ یہ ہم نے ماننے تاہیں بنالی جبر جستی گجراتی بول سکتے ہیں اچھی مراتی بول سکتے ہیں امپریشن جمانے کے لیے دھر انگریجی میں بولتے چلے جائیں تاکہ سامنے والے پہ راپ پڑے کس پہ راپ ڈال رہے ہو بھائی تم تو خود اپنے من میں اتنے ہین ہو گئے ہو کہ اپنی ماتر بہشا میں بات نہیں کرتا اور جو سماج اپنی ماتر بہشا سے کٹ جاتا ہے اس سماج کا کبھی بھلا نہیں ہوتا جاپان گلام ہوا تھا انگریجوں کا یہ آج کی بات نہیں ہے تین سو ساڑے تین سو سال پرانی بات اور جاپان میں کونونٹ اسکول کھول دیئے انگریجوں ان کونونٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے کچھ پانچ ایک لاکھ جیسوٹس لوگوں کی فوج کھڑی کی گئی تھی جاپان جاپان جب آزاد ہو گیا برٹین کی گلامی سے تو جیپینیز لوگوں نے سب سے پہلا کام جانتے کیا کیا تھا انگریجی اسکولوں کا ناش کر دیا اور اس دن کے بعد سے جیپینیز لوگوں نے سنکلپ لیا تھا کہ کوئی بچہ انگریجی میں نہیں پڑھے گا سب بچے جیپینیز میں پڑھتے ہیں اور آج دنیا میں جاپان کی ایکنومی امریکہ کی ایکنومی سے ٹک کر لے رہی چائنہ ایک دوسرا دیش کوئی بچہ وہاں انگریجی میں نہیں پڑھتا اور چائنہ کی ایکنومی دنیا میں سیکنڈ لارجس ایکنومی مانی جاتی سب سے زیادہ وائبرنٹ ایکنومی ہے چائنہ ایسے ہی دنیا میں فرانس ہے کوئی انگریجی میں نہیں پڑھتا لیکن فرانس یورپ میں کافی آگے ہے ہمارے من میں یہ غلط فہمی ہے کہ انگریجی میں پڑھیں گے تب ہی آگے بڑھیں گے اس غلط فہمی میں سے باہر نکل آئی یہ انگریجوں کی دی ہوئی گلامی کی ویوستہ ہے جو آج بھی ہم اس دیش میں چلا رہے ہیں بنایا ہوا IPC چل رہا انگریجوں کا بنایا ہوا CRPC چل رہا انگریجوں کا بنایا ہوا CPC چل رہا کبھی کبھی ایک مزاق میں میرے کچھ دوست مجھ کو کہتے ہیں کہ راجی اگر انگریج نہیں آتے تو اس دیش میں نیائے نہیں ملتا کبھا انگریج آئے تو نیائے کیا جھگڑا ہوا ایک بچہ تھا اس کو کلیم کرنے والی دو ماتائیں تھے ایک ماتا کہتی تھی کہ یہ میرا ہے دوسری کہتی تھی یہ میرا ہے اب اس جھگڑے کو لے کر دونوں ماتائیں گئیں راجہ کی جوڈیشل کاؤنسل بیٹھی مقدمہ پیش کیا گیا ایک محلہ کھڑی ہوئی اس نے صد کیا کہ یہ میرا بچہ دوسری بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کر دیا کہ یہ میرا بچہ راجہ نے کہا تلوار لے آؤ آدھا آدھا کٹ دو آدھا ایک کو دے دو آدھا دوسرے کو دے دو جیسے ہی راجہ نے تلوار مگائی اور بچے کو کٹنے کی بات کہی ویسے اصلی ماں کھڑی ہو گئی اور کہنے کہ نہیں بچے کو کٹو مگ بھلے اس کو دوسری ماں کو دے دو کیونکہ کوئی بھی اصلی ماں ہوگی اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے اپنی بچے کو کٹتا ہوا دیکھے راجہ کو پتا چل گیا کہ یہی اصلی ماں ہے تو راجہ نے اس بچے کو اس کی اصلی ماں کو دے دیا دھائی منٹ کے اندر پورے کیس کا فیصلہ ہو گیا یہی کیس لے کر آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیے کم سے کم بیس سال لگ جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلنے والا کی کون اصلی ماں ہیں اور کون نکلی ماں ہیں بیس سال سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو نہیں سکتا انگریجوں کے پہلے ایسا نیای تھا کہ دھائی منٹ میں کیس کا فیصلہ ہوتا تھا انگریجوں کے جمانے سے ایسا نیای آیا ہے بیس سال لگ جاتے ہیں دونوں ماتائیں مر جائیں گی بچہ بھی مر جائے گا پتہ نہیں ملنے والا کہ کون جیتا کون ہارا کروڑوں کروڑوں کے سپینڈنگ پڑے رہتے ہیں نیای نہیں ہوتا یہ انگریجوں کی ویوستہ ہماری ویوستہ میں دھائی منٹ میں نیای ہوتا تو یہ من سے چیزوں کو نکالیے بہت بار ہمارے من میں ایسی چیزیں بیٹھی رہتی ہیں کہ انگریج نہیں آتے ایس انڈیا کمپنی نہیں آتی تو اس دیش کا بھلا نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ گلامی کے دور کی بات ہیں اور ان گلامی کے دور کی باتوں سے اگر آپ باہر نکل آئیں مانس مانس روپ سے گلام ہم کو ہمیشہ برٹین کی یورپ کی امریکہ کی طرف دیکھنے کی عادت پڑ گئی وہ کیا کرتے ہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں ہم کو ہمارے طرف دیکھنے کی عادت نہیں تو میں آپ کو یہی کوشش کر رہا ہوں اتنے لمبے ویاکشان کے بعد کہ اس مانس دیش کا جو اتحاس ہے اس دیش کی جو سب دیتا ہے اس کی ٹھیک سے جانکاری لینے کی کوشش کریں ہم کو ہماری پرمپراؤں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی اس دیش میں چلتا جب تک ہم کو ہمارے دیش کی پرمپراؤں کی گہری جانکاری نہیں ہوگی تو سنسکرتی کی جانکاری آپ کو ہو نہیں سکتی اور ان پرمپراؤں اور سنسکرتی کی جانکاری کو اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ مانسک گلامی میں سے باہر آ جائیں گے تو اس دیش کو ہم بہت آگے لے جا سکیں گے کیونکہ جو مانسک گلام ہوتا ہے وہ کبھی بکاس نہیں کر پاتا گلام بن کے رہتا مزدور بن کے رہتا مالک نہیں بنتا ہماری بھی حیثیت یہی ہے کہ پہلے انگریجوں کے گلام تھے اب امریکہ کے گلام گلامی کی پرمپرہ وہ جا نہیں رہی ہے اس گلامی میں سے باہر نکلنے کے لیے سدھانت کیا ہے بھارتی سانکھ جو درشن ہے اس میں ایک واقع ہے نیتی 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 یہ نہیں یہ نہیں ہم کیا ہوا اس دیش میں جب سے گلام ہوئے ہم نے نہ کہنا چھوڑ دیا ہاں جی کرتے گلام آدمی کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے وہ کہتا یا سر کبھی نہیں کہتا نو سر یہ گلت آپ نے دیکھا اس دیش میں جو گلام ہوتے چپراسی کی طرح سے فائل لگائے بیچ میں نے دیکھا ہیں لوگوں اور یا سر فائن سر رائی سر کہنے والی پرجا ہی گلام ہوتی جو پرجا نہ نہیں کہتی غلط کو غلط نہیں کہتی وہ پرجا گلام ہوتی تو جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی ہمت پیدا کریے اور اگر یہ غلط ہے تو اس غلط کے ساتھ اپنا رشتہ توڑنے کا کام کریے غلط کو پروت ساہن مت دیجئے آپ کو اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انگریجی سکول بہت غلط ہیں ان سے کوئی بھلا نہیں ہو رہا تو ان سے رشتہ توڑ دو جائے اپنے بچوں کو ان انگریجی سکول میں بھیجنا بند کر دو جائے تو آپ کو لگے گا پھر کیا ہوگا ہو سکتا ہے دو سال کے بعد پانچ سال کے بات گجراتی سکول بہت اچھے ہو جائے کیوں آپ جو آپ کا ڈونیشن ہے وہ انگریجی سکول میں چلا جاتا ہزاروں ہزاروں روپے آپ جو ڈونیٹ کر دیتے انگریجی سکول میں وہ ڈونیشن اگر گجراتی سکول میں جانا شروع ہو جائے تو یہ گجراتی سکول بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے انگریجی سکول ہے تو مراتی سکول میں جانا شروع ہو جائے تو مراتی سکول بھی اتنے ہی اچھے ہو جائیں جیسے انگریجی سکول تو یہ تو آپ کے دان کا پرواہ ہے جو وہاں چلا جاتا اس لیے یہ سوک گئے ہیں وہ ہرے بھرے ہیں وہاں سے آپ کا دان ان میں آنے لگے تو یہ ہرے بھرے ہو جائیں گے وہ سوک جائیں تو آپ کے بچے اگر ادھر آ جائیں پڑھنے کے لیے گجراتی میں مراتھی میں بنگلا میں تیلگو میں تمل میں کنڑ میں ہندی میں ان ساری بھاشاؤں میں اگر ہم ہمارے بچوں کو پڑھانا شروع کریں تو اس انگریزیت سے ہمارا رشتہ ٹوٹے گا اور اس مانسک گلامی سے رشتہ ٹوٹے گا اور مجھ سے آپ پوچھیں کہ جاپان نے اتنی ترقی کیوں کر لی ہے تو میں ایک ہی جواب دوں گا جاپان کے لوگوں میں اپنی ماتر بھاشا سے جتنا پیار ہے اتنا ہی اپنے دیش سے پیار ہے جس دیش کے لوگ اپنی ماتر بھاشا سے پیار نہیں کرتے وہ کبھی دیش سے پیار کرتے نہیں دھوٹا دکھا کرتے جو اپنی ماتر بھاشا کو نہیں مانتا وہ دیش کو کیسے مانے گا اس لیے جاپان کے بچوں میں بچپن سے کوٹ کوٹ کر نیشنیلٹی کی بھاونہ بھری جاتی ہے ہم ہندوستان کے پردان منتری ہیں جو انگریجی میں بات کرتے ہیں ان کے ساتھ تو کبھی بھی یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ انگریجی میں نہیں پڑھے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا سچا ہی اس کے الٹی ہے کہ جواب کا بچہ ماتر بھاشا میں پڑھے گا تبھی وہ ہوشیار بنے گا اس کا سیدھا سا کارن ہے اگر آپ کا بچہ ماتر بھاشا میں کوئی چیز یاد کرے تو جتنی جلدی یاد کرے گا اس سے چھے گناہ زیادہ سمیں اس کو لگتا ہے انگریجی میں یاد کرنے میں اگر کوئی سوال آپ کا بچہ آدھا گھنٹے میں یاد کر سکتا ہے گجراتی میں تو وہی سوال یاد کرنے کے لیے اس کو کم سے کم تین گھنٹا لگے گا تو کیا ہو رہا ہے اس دیش کا ہر وہ ودیار تھی جو انگریجی مات دیم سے پڑھ رہا ہے وہ ودیار تھی اپنے جیون میں چھے گناہ زیادہ سمیں برباد کر رہا ہے اور اس حساب سے اگر ہم مانے اس دیش میں ودیار کی کل سنکیہ اگر دس کروڑ کی ہے تو ہندوستان کے ودیار کیوں کا ساٹھ کروڑ گھنٹے کا سمیں ہم برباد کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انگریجی مات دیم میں پڑھایا جا اور کئی لوگ مجھ کہتے ہیں کہ راجی بھائی انگریجی بہت بڑی اچھی بھاشا ہے انگریجی بہت سمرد بھاشا اور ان کو میں یہ ترک دیتا ہوں کہ کسی بھی بھاشا کی سمرد دی اس بات سے تیہ ہوتی ہے کہ اس میں کتنے شبد ہیں اور انگریجی بھاشا میں کل ملا کر ماتر 12000 شبد ہیں اور ماتر 12000 شبد والی بھاشا ہے انگریجی گجراتی بھاشا میں کل ملا کر اس سمیں 40000 شبد ہیں تو سمرد بھاشا گجراتی ہے یا انگریجی ہے مراتھی بھاشا میں اس سمیں 48000 سے زیادہ شبد ہیں اور ہندی کی بات میں کرنا شروع کروں تو ہندی میں لگ بگ 70 سے 80 ہزار شبد ہیں تو سمرد بھاشا ہیں سمرد ہیں اور ایک جانکری اور دے دوں انگریجی دنیا کی سب سے ردی بھاشا ہے کیوں کیونکہ اس بھاشا کے نیم کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا میں سب سے اچھی بھاشا وہ مانی جاتی ہے جس کے نیم ہمیشہ سے ایک جیسے ہو جیسے سنسکرت سنسکرت بھاشا کے جو نیم آج سے ہزار سال پہلے تھے وہی نیم آج بھی ہیں لیکن یہ بات آپ انگریزی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے انگریجی میں آج سے ماتر دو سو سال پہلے دس لکھا جاتا تھا تی آئی ایس اور آج لکھا جاتا تی ای 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 جن شبدوں کی سپیلنگ الگ ہوتی تھی ان شبدوں کی سپیلنگ بدل گئی ہیں بہت بڑے پیمانے پر بدل گئی اور انگریجی بھاشا ایک ایسی بھاشا ہے جس میں پتا ہی نہیں چلتا پرونانسییشن کبھی ایک جیسا ہوتا نہیں آسٹریلیا میں آپ جائیے کوئی بھائی آپ سے کہے گا اگر اس کو کہنا ہے تو برٹین میں جائیے تو آسٹریلیا چلے جائیے تو کبھی مجھے آشر ہوتا تھا کہ مانے مرنے کے لیے اور جبکہ وہ کہہ رہا ہے آج سمجھ میں ہی نہیں آتا اسکوٹ لینڈ میں چلے جائیے ایک پرونانسیشن ملے آئر لینڈ جائیے پانچوہ مل جائے گا امریکہ اور برٹین میں یہی جھگڑا ہوتا ہے ایک کی انگریجی میں زیڈ کا زیادہ پریوک کرتے دوسرے میں اس کا زیادہ پریوک کرتے کوئی نیامی نہیں بنا پائے آج تک اس بات کیلئے اس حساب سے انگریجی دنیا کی سب سے ردی بھاشا اور پھر ایک جانکاری اور دے دوں بہت لوگ یہ ترک دیتے ہیں کہ انگریجی انٹرنیشنل لینگویج ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا میں ماتر بارے دیش ہیں جہاں کی ماتر بھاشا انگریجی ہے باقی ایک سو اٹھاسی دیش کی ماتر بھاشا انگریجی سے الگ ہیں تو دنیا میں اگر دو سو دیش ہیں اور ان دو سو دیش میں ماتر بارے دیش میں انگریجی ماتر بھاشا ہے تو یہ انگریجی انٹرنیشنل لینگویج کیسے ہو گئی یہ تو مائنورٹی کی لینگویج ہے اور جنسنکیا کے حساب سے دیکھنا شروع کر کی اگر کل جنسنکیا ہم مانیں چھ ارب کی چھ سو کرو کی تو اس میں مشکل سے تین پرتیشت لوگ ہیں جو انگریجی بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں باقی سارے کے سارے لوگ نون انگریجی والے لوگ ہیں تو کیسے میں مان لوں کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اس حساب سب سے زیادہ لوگوں دوارہ بولی جانے والی بھاشا ہے اور انگریجی سب سے ردی بھاشا جانتے ہیں کیونکہ انگریجی میں چاچا انکل ہے تاؤ بھی انکل ماما بھی انکل ہے تو موسا بھی انکل ہے پھوپا بھی انکل ہے تو پھوپا جیسا بھی کوئی انکل ہے چاچی آنٹی ہے تائی بھی آنٹی ہے مامی بھی آنٹی ہے موسی بھی آنٹی ہے اب جرہ بتائیے کہ مامی اور موسی میں کتنا فرق ہے جرہ بتائیے تو صحیح کہ کیا مامی اور موسی دونوں برابر ہو سکتی ہے یا ماما اور تاؤ دونوں ایک ہو سکتے ہیں کیا یا کا بھاکا اور ماما دونوں ایک ہو سکتے ہیں کیا ان کے یہاں تو سب آنٹی ہیں یا انکل ہیں جانتے ہیں چکر کیا چکر یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے رشتوں کو ڈیفائن کرنے شبد نہیں ہے اور جس بھاشا میں اپنے رشتوں کو ڈیفائن کرنے کے شبد نہیں ہو وہ سب سے ردی بھاشا یہ خام خام کی غلط فہمی ہمارے من میں آگئی ہے کہ انگریج بڑی اونچی بھاشا یہ تو چونکہ انگریج آگئے اور ہم ان کے غلطی سے غلام ہو گئے اس لئے انگریج آگئی اس دیش میں اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ساید شنسکرت اس دیش کی ویژیانک کہہ رہے کمپیوٹر چلانے کے لئے جو بیسٹ الگوردم تیار کیا گیا ہے وہ سنسکرت کی مدد سے تیار ہوا دنیا میں امریکہ میں جو سپر کمپیوٹر چل رہے ہیں ان سپر کمپیوٹر کی پروگرامنگ تیار کرنے کی کوشش چل رہے شاید آپ نہیں جانتے وہ جانتے ہیں کہ اس بھاشا میں ہندوستان میں لاکھوں لاکھوں دستاویج ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں سنسکرت میں جن میں بیش کیمتی خجانے چھپے ہوئے اور آپ کو آپ کی بھاشا سے کٹ کر ایک ودیشی بھاشا میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ ودیشی بھاشا میں بہت گہرہ اثر دماغ پر پڑتا ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا تیس مار خان انگری جی بولتا ہے تو جانتے ہیں کیا کرتا پہلے ماتر بھاشا میں سوچتا ہے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا معنی دو گنی محنت کرتا ہے تب انگری جی بولتا اور آپ کو ایک جانکاری اور دے دوں آپ اپنے جی ون کے اتینت نجی کھڑوں میں ماتر ماتر بھاشا استعمال کرتے ہیں کبھی دوسری بھاشا نکلتی نہیں موہ سے جب بیمار ہوتے ہیں کسٹ ہوتا ہے تو ماں نکلتا ہے موہ سے ممی نہیں نکلتا مدر نہیں نکلتا موم نہیں نکلتا کیوں اور جب آپ بہت جی گصہ ہوتے ہیں تو بھی گالی موہ میں ماتر بھاشا نہیں نکلتی ہے انگریجی میں نہیں نکلتی تو آپ اپنے جیون کے جتنے بیست تم نجی چھن ہوتے ہیں اپنی ماتر بھاشا میں ہی بات کر سکتے ہیں اور تب اس بچے کو جس کو باتیں کرتے ہیں کچھی میں باتیں کرتے ہیں گجراتی میں باتیں کرتے ہیں بچہ اسی کو سنتے سنتے سیکھتا ہے بچہ سیکھتا کہتے ہے بچہ سیکھتا ہے نکل کر کے تو جس طرح سے آپ پروننسیٹ کرتے ہیں ویسے ہی بچہ پروننسیٹ کرنے کی کوشش کرتا اور اس سے اس کی بھاشا کا بکاس ہوتا تو صحابہ بک روپ سے جو وہ سیکھ کر آیا ہے اس کے ٹھیک الٹی بھاشا میں آپ اس کو پڑھنے کے لئے مجبور کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ پڑھتا نہیں ہے رٹتا ہے چیزوں کو اور اگر میں گجراتی میں کہوں تو پوپٹ ہو جاتا تو جو پوپٹ ہو جاتا ہے بچہ اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے کسی بھی بچے کو آپ پڑھائیے مان لیجئے آپ کا بچہ کچھا آٹھ میں پڑھتا ہے اور اس کا امتحان ہوا ہے تو امتحان کے لئے وہ رٹے گا اور رٹنے کے بعد امتحان میں لکھ کر آئے گا دو دن بعد آپ اس سے پوچھ لیجئے اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا لکھا دو دن پہنے دو دن بعد وہ بھول جائے گا اس نے کیا لکھا ایک سال کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے مجھے خود یاد نہیں ہے انگریجی میں جتنی چیزیں میں مجھ کو مار مار کے فارمولا سکھایا گیا x plus y is equal to x plus 2 x y plus y square پھر اسی کو سکھایا گیا x minus y whole square minus 2 x y plus y square اکثر کیا ہوتا تھا میں بھول جاتا تھا x plus y میں plus ہوگا x minus y میں plus ہوگا اسی میں اکثر بھول جاتا تو اکثر گھڑت میں میرے نمبر کٹ جاتے تھے تو میری پٹائی ہوتی تھی اور اس پٹائی کے ڈر کی وجہ سے میں ایک بار تین مہینے ساری پڑھائی بند کر کے یہ دونوں فارمولے رٹنا شروع کیا اور تین مہینے رٹتا رہا رٹتا رہا رٹتا رہا دسیوں کلو کوپی دو ورش تک ایک ریسرچ پروجیکٹ میں کام بھی کرتا رہا ویگیانی کی حیثیت سے اس سمیں بھی میرے جیون میں ان دونوں فارمولوں کا کوئی استعمال نہیں ہوا اور ان دونوں فارمولوں کو تیار کرنے میں میں نے میرے جیون کا تین مہینہ لگا دیا پٹائی کھائی ڈانٹ کھائی اتیا پک سے بیزتی سہن کی کہ تم نالائے کو تم کو یہ دو فارمولے بھی یاد نہیں ہوتے تو اتنی پٹائی ہوئی اتنی بیزتی ہوئی کلاس میں چونکہ یہ دو فارمولے یاد نہیں ہوتے تھے اور اتنا سمیں برباد کر کے میں جو دو فارمولے یاد کیے ان ہیں اس میں سے مشکل سے پانچ پرتیشت ان کے جیون میں کام آنے والا ہے 95% بیکاری جانے والا اور لاد لاد کے بوجھا ہمارے بچوں پر جانتے ہیں کیا بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو گدھا بنا رہے ہیں گدھا کیا ہوتا ہے بوجھا لادتے جائیے لادتے جائیے لادتے جائیے ایسے ہی ہم ہمارے بچوں پر سلے بس کا بوجھا لادتے ہی جا رہے ہیں لادتے ہی جا رہے ہیں مانے ہم ہمارے بچوں کو گدھا بنا رہے ہیں اتنا ہومورک ٹیوشن پڑھانے آئے وہ بھی ہومورک دیتا اسکول میں پڑھنے جائے وہاں بھی ہومورک ملتا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہومورک ان کے ٹیچرز دیتے ہیں بچوں کے ان سے پلٹ کر پوچھ لیجئے ان کو نہیں آتا وہ ہومورک کیسے ہونے والا میرے ایک بڑے پرشت دوست ہیں ہریش بھائی ان کا چھوٹا سا بچہ کونون ونٹ سکول میں پڑھتا ابھی ایک دن میں ان کے گھر گیا تو رو رہے تھے بڑے اداس تھے کہنے لگے اس کی ٹیچر نے ہومورک دے دیا کیا ہومورک دے دیا ہے سائیکل کے پورے ہستی پنجر کے نام لکھ کے لیا اور ان کا نام لکھتے ہوئے ایک ایک واق کی استعمال کر لاؤ تو میں نے اس بچے تو کہا کہ اپنی ٹیچر کو جا کہنا کہ تم ایک واق بنا کر دے دو تب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی پڑی لکھی ہے جو ہومورک کا دیا پک نہیں کر سکتے وہ بچوں پر لات دیتے اور بعد میں کیا ہوتا ہے اس کی خونس نکالنے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں ان کی بیزت ہی کر دے اور بچوں کا دماغ کنٹھٹ کر دے یہ جو سکھشا ویوستہ ہے یہ بچوں کو گدھا بنانے والی ویوستہ اور میکولین نے اس لیے اس دیش میں یہ ویوستہ چالو کی تاکہ اس دیش کے بچے گدھے بنیں انٹیلیجنٹ نہیں بن اور یہ اس سکھشا ویوستہ کا پرنام ہے جو اس دیش میں دکھائی دیتا جب ہم گلام تھے تب اس دیش میں دو نوبل لاریٹ پیدا ہوئے تھے اب آزادی آگئی ہے تو ایک کابی پتا نہیں ہے اور ہم سے پتنی پتنی سے دیش ہیں دنیا میں جہاں ہر سال کوئی نہ کوئی نوبل لاریٹ پیدا ہو جاتا یہ نوبل لاریٹ جانتے ہیں کون ہوتا جو بچہ مولک کام کرتا ہے کچھ نیا کام کرتا ہے وہ نوبل پرائز پاتا نوبل پرائز پانے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا جروری نہیں بی ٹیک ایم ٹیک کرنا جروری نہیں نیوٹن ککشا نو میں فیل ہو گیا تھا اس نیوٹن کو ہم سب یاد کرتے آئینسٹین ککشا دس کے آگے پڑ نہیں پایا کبھی اس آئینسٹین کو ہم یاد کرتے میکس پلنک نے اتنی بڑی تھیوری دی ساری دنیا میں ای 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 نیو تھیوری دینے والا میکس پلنک کبھی اسکول گیا نہیں اس نے اسکول کا مونی دیکھا سیکش پیر کبھی کسی ویدیالے میں پی ای ای دی کر کے نہیں آیا اور ہمارے دیش میں دیکھئیے تلسی راس نے کون سے ویش ویدیالے میں پی ای ای دی لی تھی جرح بتائیے اور ان کی لکھی رام چرط مانس ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں گائی جاتی مہرشی وید ویاس نے کون سی یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی جو ان کی مہا بارت سارے دیش میں گائی جاتی اور اس پہ ریسرچ کی جاتی ڈگری لینے سے کبھی انٹیلیجنٹ ہونے کا کوئی واسطہ نہیں بلکہ اس دیش میں تو یہ صد ہوا ہے جس نے ڈگری نہیں لی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوئے ہیں اس دیش میں اور انہوں نے مولک کام کی ہے ڈگری لینے والے تو بوجھے کے نیچے دبے رہتے ہیں ان کا منٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتا اور تب میں آپ سے دیش میں جو گلامی کا ماحول انگریجوں کے زمانے میں تھا وہی گلامی آج بھی چل رہی ہے جو نیای کی ویوستہ انگریجوں کے زمانے میں تھی وہی کانون آج بھی چل رہے ہیں اور جس طرح کی ارث ویوستہ انگریجوں کے زمانے میں تھی وہی ارث ویوستہ آج بھی جگ جائیں اسی دن صویرہ مان لیجی اب تک آپ سو رہے تھے ٹھیک ہے معلوم نہیں تھا جانکاری نہیں تھی لیکن اگر آج آپ جگ گئے ہیں موسیقی